گہرے سمندر سے تیل کیسے نکالا جاتا ہے زمین کے اوپر تو سب کو سمجھاتی ہے کہ ایک بڑی مشین زمین کے اندر سراہ کر کے تیل نکالتی ہے لیکن سمندر جو اتنے گہرے ہوتے ہیں ان کے اوپر اتنی بڑی مشینری کو کیسے لگایا جاتا ہے آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو آفشور آئل پلیٹ فارم کے بارے میں بتائیں گے کہ یہ کام کیسے کرتے ہیں اور ان کو سمندر کے اندر کیسے لگایا جاتا ہے آفشور آئل رکھ ایک بڑا فیکری نوما ڈھانچہ ہوتا ہے جو سمندری تیہ کے نیچے سے تیل یا قدرتی گیس نکالنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے سمندر کی سطح سے سترہ سو فٹ تک گہرائی کے لیے خاص قسم کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا جاتا ہے جسے سٹیل یا کنکریٹ کے پلر کا جال بنا کر سمندر کے اندر رکھا جاتا ہے یہ فکس پلیٹ فارم ہوتا ہے جسے کمپلائن ٹاور کا آ جاتا ہے لیکن ایسی جگہ جہاں سمندر میں بارہ زار فٹ سے زیادہ گہرے ہیں اس کے پانی کے لیے تیہتے ہوئے آئل پلیٹ فارم استعمال کیا جاتے ہیں اس کے دونوں اطراف میں آپ دوز نوما یوٹونز لگائے جاتے ہیں جسے یہ پورا پلیٹ فارم سمندر کے اوپر تیہتا ہے اور اس کو بڑے آسانی سے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائے جا سکتا ہے سمندر میں اس کو ایک ہی جگہ پر فکس رکھنے کے لیے لنگر کا استعمال کیا جاتا ہے اور ایک جگہ کو سیلک کرنے کے بعد اس سیوٹونز کے اندر پانی بھر کے پورے پلیٹ فارم کو سطح سمندر سے تھوڑا سا نیچے کر دی جاتا ہے تاکہ سمندری طوفان سے محفوظ رہے آخر میں اس پلیٹ فارم کو ایک جگہ پر فکس کرنے کے بعد ایک لمبی سی گیبل کے ذریعے سمندر کے اندر ڈرلنگ شروع کر دی جاتی ہے اور نکلنے والے تیر کو بڑے بڑے ٹیکوں کے اندر جمع کی جاتا ہے جسے اب بھی جہازوں کے ذریعے مختلف ممالے کے آئل ریفائنری میں لے جائے جاتا ہے